سپریم کورٹ بلڈوزر کاروائی پر برہم الزمات ثابت ہونے پر بھی نہیں گرائے جا سکتا ہے گھر جیہاں ناظرین پیر کو بلڈوزر کاروائی کے سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ صرف ملزم ہونے کے بنیاد پر کسی کے گھر کو گرانا درست نہیں ہے سیلسٹر جورنل تشار مہتا نے یہ بھی کہا کہ جرم ثابت ہونے پر بھی مکان گرانے کی کاروائی کو درست نہیں کہا جا سکتا سپریم کورٹ نے دوران سماعت ریمارکس دیئے کہ اگر کوئی ملزم ہے تو اس کا گھر کیسے کرایا جا سکتا ہے اگر وہ مجرم بھی ہو تو جائدات کو منحدم نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی غیر قانونی دھانچے کو تحفظ نہیں دے گی جو عوامی سڑکوں پر رکاوٹ ہے عدالت نے مطالقہ فریقوں سے کہا کہ وہ تجاویز دے تاکہ سپریم کورٹ غیر منخولہ جائداتوں کو ممسار کرنے سے مطالق معاملے پر پورے ملک کے لیے مناسب رہنمائے قطوع چاری کر سکے اس معاملے کے سماعت پیر کو سپریم کورٹ میں جسٹیس بی آر گوائی اور جسٹیس کے وی وشواناثن کی بینچ نے شروع کی ہے عدالت نے بلٹوسر کی کاروائی پر سنگین سبالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ صرف ملزم ہونے کی بنیاد پر کسی کے گھر کو گرانا کسی بھی طرح درست نہیں ہے عدالت نے واضح کیا کہ اگر کوئی خصوروار ہو تب بھی اس کا گھر نہیں گرائی جا سکتا سالسٹر جرنل تشہار مہتا نے بھی عدالت کے تفسروں سے اتفاق کیا اور کہا کہ جن لوگوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے وہ وہ ہے جنہیں غیر قانونی خبزے یا غیر قانونی تعمیرات کی وجہ سے منحدم کیا گیا ہے عدالت جمعیت علماء ہند کی درخواست پر سمات کر رہی ہے درخواست میں ملزمان کے خلاف بلڈزر کاروائی کو ہر صورت روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے عرضی گزارنے یو پی مدیو پردیش اور راجستان میں بلڈزر کی حالیہ کاروائی پر سوالات اٹھائے جمعیت العلماء ہند نے درخواست میں اخلیتوں کو نشانہ بنانے کا الزام لکایا ہے جسٹیس بی آر گوائی اور جسٹیس کےوی وشوناتن کی بینٹ سے سالسٹر جرنل آف انڈیا تشار مہتا نے عرضی کی کہ کسی بھی غیر مقلوع جائدات کو صرف اس لیے منحدم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ملزم مجرمانہ جرب میں ملافظ ہے مسٹر مہتا نے کہا کہ اس طرح کی ممساری صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب دھانچا غیر خانونی ہو سالسٹر جرنل نے تاہم دلیل دی کہ اس معاملے کو عدالت کے سامنے غلط طریفے سے پیش کیا جا رہا ہے جسٹیس گوائی نے کہا کہ اگر آپ اسے خبول کر رہے ہیں تو ہم اس کی بنیاد پر رہنما خطوط چاری کریں گے انحدام صرف اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ملزم یا مجرم بھی ہے جسٹیس گوائی نے کہا کہ بینچ نے کہا اگر تامینات غیر مجاز ہے تو ٹھیک ہے اس میں کچھ اہموار ہونا پڑے گا ہم ایک طریقے کار دے کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ انحدام صرف منصفل خوانین کے خلاف فرضی ہے اس کے لیے رہنما خطوط کی ضرورت ہے اسے دستاوزی شکل دینے کی ضرورت ہے جسٹیس گوائی نے پوچھا کہ ایسے معاملات سے بچنے کے لیے ہدایات کیوں نہیں دی جا سکتی پہلے نوٹیس جاری کریں جواب دینے کے لیے وقت دے خانونی چارہ جوئی کے لیے وقت دے اور پھر انحدام بینچ نے زور دیا کہ وہ غیر خانونی تعمیرات کا دفاع نہیں کر رہا ہے اس نے کہا کہ ہم عوامی سرکوں میں رکاوت ڈالنے والے کسی بھی غیر خانونی دھانچے کی حفاظت نہیں کریں گے جس میں مندر بھی شامل ہے لیکن انحدام کے لیے رہنمایہ خطوط ہونے چاہیے سینئر ایڈوکیٹ دشینند ڈیو اور سی ایو سنگھ درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہوئے ہیں دلی کے جہانگیر پوری میں انحدام کے مکش کی طرف اشارہ کیا کیا ہے